اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وید سیہا رزوان آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اگر آپ اس کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کے چہرے کے سبھی داگ دھبے ایکنی پیمپلز آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گے کیونکہ آج ہم بنائیں گے ایک ٹونر تو آئیے بسمیلہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ایک پوری ٹہنی لے لی ہے میں نے نیم کی اس کے اوپر سے ہم پتیاں اتار لیں گے ان کو بول میں رکھتے جائیں گے اور ٹہنی کو ہم پھینک دیں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں نیم کی صورت میں ایک ایسا توفہ دیا ہے جس کے بہت ہی جادوی فائدے ہیں چہرے پر دانے ہو جسم پر کوئی الرجی ہو چاہے خون کو صاف کرنا ہو سب کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے نیم کے اندر انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپٹیز ہوتی ہیں یہ سبھی جلد کی ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے واش کریں گے کھلے پانی کے ساتھ ہاتھ سے میں مل کے دھو رہی ہوں تاکہ اگر ان کے اوپر کوئی گندگی کوئی ڈسٹ وست ہے تو وہ اچھی طرح سے نکل جائے جب تک میں پتیاں دھو رہی ہوں واش کر رہی ہوں آپ اگر چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے ساری کی ساری دھولی پتیاں ہم اب ایک صاف بول کے اندر نکال لیں گے اور جب بول کے اندر گندہ پانی ہے اس کو پھینک دیں گے اب میں نے لے لیا ہے ایک بلینڈر کچھ پتیاں ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو باقی بچی ہیں ان کو میں ڈرائے کر کے پاورڈر بنا لوں گی کیونکہ یہ بہت کام کی چیز ہے آدھا گلاس میں نے لے لیا ہے پانی نارمل گھر میں استعمال ہونے والا پانی نہیں ہے یہ منرل وارٹر ہے اور اب پانی ڈال کے ہم دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے اب ایک بول کے اندر رکھیں گے سٹرینر اور اس پانی کو ہم چھان لیں گے کیونکہ پتیاں کا جو سارا اثر ہے جو ساری تاثیر ہے وہ اس پانی کے اندر آ چکی ہے لہٰذا ہم اس پانی کو ہی استعمال کرنے والے ہیں بس اچھی طرح سے چھان لینے کے بعد ان پتیوں کو ہمیں پھینک دینا ہے ویسٹ کر دینا ہے سٹرینر کو رکھیں گے اب سائٹ پہ اور اب میں لے رہی ہوں روز وارٹر یعنی کہ گلاب کا ارک یہ میں ڈالوں گی تقریباً ون فورتھ کپ اور میرے خیال میں مجھے یہ بتانے کی زورت نہیں ہے کہ گلاب کا ارک ہماری سکن کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اب جائے گا اس کے اندر ایلو ویرا جیل جو کہ میں مارکٹ والا استعمال کر رہی ہوں فریش نہیں ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو بہت دن تک استعمال نہیں کر سکیں بہت دن تک نہیں رکھ پائیں گے مارکٹ والا اس لیے ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر پریزروٹیوز ہوتے ہیں جو کہ چیز کو دیر تک چلنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں تمام چیزیں ڈال لینے کے بعد ہم اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے ساری ساری چیزوں کو اور مکس کر لینے کے بعد اب ڈال دیں گے جس کو ایک سپری بوٹل کے اندر میں نے کیف رکھ لی ہے اوپر تاکہ ایزی لی جو ہمارا ٹونر ہے وہ جا سکے بوٹل کے اندر اور جو باقی بجے گا اس کو میں ایک دوسری بوٹل کے اندر ڈال لوں گی اور اب اس کو کریں گے بند تو زبردست سا ہمارا ٹونر ہو چکا ہے تیار آپ اس کو دن میں دو ٹائم استعمال کریں صبح اٹھیں مو دھویں اور اپنے فیس پہ اس کو سپری کریں رات کو مو دھویں اور سونے سے پہلے اس کو سپری کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک دو مہینے تو آپ آرام سے اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اجازت دیں اللہ حافظ